بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں طائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں النصیب بریانی ریسپی کراچی کی مشہور النصیب بریانی کی ریسپی شیئر کریں گے ویسے ہمارے چینل پر اوریجنل کراچی النصیب بریانی کی دو سے تین ریسپیز موجود ہیں جو 5 کےجی 10 کےجی اور 1 کےجی میں ہیں لیکن بہت ساری روکیسٹ آ رہی تھیں کہ اگر 10 سے 15 افراد کے لیے گھر میں بریانی تیار کرنی ہو تو 2 کےجی کی ریسپی ہم کیسے بنائیں گے ویسے ہم ان کو اپنے فیس بک میسنجر پہ ویٹس ایپ گروپ پہ اور ای میل کے ذریعے ہم ان کو ریسپی دیتے رہتے ہیں تو آج ہم آپ کے ساتھ 2 کےجی چکن 2 کےجی رائس کے ساتھ مزیدار سپائسی اور جوسی قسم کی کراچی دیگی بریانی کی ریسپی شیئر کریں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ رائس لیں گے ہم گیارہ اکیس سیلہ چاول کہتے ہیں ان کو اور ٹوٹا پونا اس میں بالکل بھی نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں ایکسپورٹ کوالٹی کے رائس ہیں تو یہ دو کلو ہم نے لیئے ہیں ایک پانی سے ہم ان کو اچھی طرح سے واش کریں گے تاکہ کوئی چھلکا وغیرہ گن سسری ہو تو وہ اوپر آ جائے ان کا سٹارٹ بھی نکل جائے دوسرے پانی میں ہم ان کو کم از کم دو گھنٹے کے لیے بگو کے چھوڑ دیں گے تو فائنلی ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکے ہیں ہمارے سیلہ رائس کو بگوئے ہوئے تو ابھی ہم اس کے لیے گریوی تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے دو ٹیبل سپون سفید زیرہ لیے ہم نے آٹھ سے دس بادیان کے پھول ایک ٹی سپون کالی میرچ ایک ٹی سپون لونگ اور چھات سے آٹھ ٹکڑے ہم نے دارچینی کے لیے ہیں شامل کر دیں گے ثابت گرم مسالے دو ٹیبل سپون ادرگ لیسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے دو ٹیبل سپون ہری میرچ کا پیسٹ شامل کر دیں گے بریق میرچی ہے ملیر والی تیز ہوتی ہے تیکھی ہوتی ہے دو ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر ہاف ٹیبل سپون سے تھوڑی سی زیادہ ہلدی ہم نے شامل کر دی ہے نمک شامل کر دیں گے حسب زائقہ یا 2.5 ڈھائی ٹیبل سپون ٹیماتر شامل کر دیں گے ہاف کیجی سلائس میں کٹا ہوا ٹیماتر اور ساتھ ساتھ آلو بھی شامل کر دیں گے 750 گرام تین میڈیوم سائز کے آلو تھے موٹے موٹے پیسز میں کٹ کے شامل کر دیں گے کوکنگ آئل شامل کر دیں گے 150 ایمیل ساتھ ہی ساتھ ہم دو گلاس یا پھر ہاف لیٹر کے قریب نارمل وارٹر شامل کر دیں گے تین سے چار دانے آلو بخارے کے اور دس سے بارہ دانے املی کے شامل کر دیں گے الریمان بریانی کی ریسپی ہو یا النصیب بریانی کی ریسپی الناز کی ہو یا پھر ملنگ جان کی بریانی تمام کے کچن میں املی کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے تو میڈیم فلیم کے اوپر ابھی ہم ان تمام مسالوں کو آٹھ سے دس منٹ میں اچھی طرح سے بھون لیں گے اسی دوران ہمارے جو آلو میں پانی شامل کرنے کی وجہ سے تیس سے چالیس پرشنڈ تک ٹینڈر بھی ہو جائیں گے تو بعد میں ان کو دم لگانے کی ضرورت نہیں تو فائنلی دیکھ سکتے ہیں آٹھ سے دس منٹ میڈیم فلیم کے اوپر ہم نے تمام مسالوں کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے آئل اوپر آ چکا ہے اور جو پانی ہم نے شامل گیا تھا قریباً ہاف لیٹر کے قریب وہ خوشک ہو چکے تو دیکھ سکتے ہیں آلو کا کلر بھی ٹرانسپیرنٹ ہونا شروع ہو چکے ٹماتر کو بھی ہم نے مکمل میش نہیں کیا گل چکے ہیں لیکن ثابت ہیں بالکل سوفٹ ہو چکے ہیں تو ابھی ہم اس میں چکن شامل کر دیں گے ٹو کے جی بڑے سائز کے پیسز ہیں جیسا کہ اکثر کمرشل بریانی میں پیسز ہوتے ہیں اسی گرام کے اچھی طرح سے واش کر کے شامل کر دیں گے اور ابھی ہم اس کا دئی مسالہ تیار کر لیتے ہیں آدھا کلو ہم نے دئی لی ہے ایک ٹیبل سپون ہم اس میں سیکرٹ بریانی کا جو مسالہ ہوتا ہے جو الریمان بریانی والے النصیب الناز بریانی والے دئی شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ڈالتے ہیں اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو آپ نے ضرور بتانے کیونکہ بریانی میں تو بس نمک میں چھل دی یا درگ لیسن ہوتا ہے سب سے جو مین جو ہوتا ہے یہ مسالہ ہوتا ہے جس کی زبردست قسم کی بزار والی بریانی کی طرح خوشب ہوتا ہے تو یہ ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہاف ٹیبل سپون فوڈ کلر شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے شامل کریں گے چکن کے اوپر تو یہاں دیکھیں چکن کو ہم نے مکس نہیں کیا تھا چکن کے اوپر یہ دئی مسالہ شامل کریں گے فوڈ کلر کی وجہ سے چکن کی جو بوٹی ہے ان کا کلر بھی تھوڑا براؤن ہو جاتا ہے تو کھانے والوں کو ایسا لگتے ہیں جیسے چکن کو انہوں نے فرائی کیا ہوا اتنا ٹائم نہیں ہوتا کیٹرنگ پر کہ آٹھ سے دس منٹ چکن کو پہلے بونا جائے پھر بریانی کو دم پر دس سے بارہ منٹ رکھا جائے تو چکن کے گلنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ دس سے بارہ منٹ میں گل جاتی ہے تو پھر زیادہ ٹائم اس کو ہونے کی وجہ سے چکن کا جو گوشت اور ہڈی ہوتی ہے وہ الاغ ہو جاتی ہے تو اس طرح کیا جاتا ہے چکن کے اوپر فوڈ کلر ڈالا جاتا ہے تین سے چار منٹ چکن کو تمام مسالوں کے ساتھ ہم بون لیں گے چکن کے کلر چینج ہونے تک تو یہاں دیکھ سکتے ہیں تین سے چار منٹ ہم نے چکن کو اچھی طرح سے بون لیا چکن کا کلر چینج ہو چکے ابھی چکن اور آلو کو تھوڑا سا ہم ہاف ڈن کرنے کے لئے پانی شامل کر دیں گے اور یہ آپ نے بھی لازمی شامل کرنے تھوڑا سا پانی تقریبا ہاف ڈیٹر کے قریب ہم نے شامل کی ہے اگر آپ کا کورمہ بلکل خوشک ہوگا درائے ہوگا تو جب آپ رائس شامل کر کے ان کو دم پر رکھیں گے دس سے بارہ منٹ تو پھر آپ کا جو کورمہ ہوگا وہ نیچے سے جل جائے گا تو اکثر آپ ہماری بریانی کی ویڈیو میں دیکھتے رہتے ہوں گے کیونکہ کورمے میں جو ہے ہم گریوی تھوڑی سی رکھتے ہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے کور کر دیں گے اور ہلکی آنچ کے اوپر اس کو چار سے پانچ منٹ دم پر رکھ دیں گے تاکہ چکن اور آلو ہمارے ہاف ڈن ہو جائے باقی جو ان میں کسر ہوگی وہ جب ہم رائس شامل کریں گے اس وقت یہ دس سے بارہ منٹ میں فول ٹینڈر ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چار سے پانچ منٹ چکن کو ہلکی آنچ کے اوپر ہم نے دم پر رکھا ہے تو آگ ابھی ہم اس کی بلکل بند کر دیں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کورمے میں موجود جو گریوی تھی ہاف لیٹر کے قریب ہم نے پانی شامل کیا تھا وہ پانی بھی موجود ہے اور چکن کا جو کلر ہے مکمل چینج ہو جو کہا ہے اور چکن ہماری 50% تک جو ہے ٹینڈر بھی ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست قسم کا کورمہ ہمارا تیار ہو چک ہے ابھی ہم اس کی گارنش کر دیں گے ہرے مسالوں کے ساتھ آدھی گڑی دھنیا کی آدھی گڑی پودینہ کی بریق کاٹ کے شامل کریں گے لیمن ہمارے پاس موجود نہیں تھے ملے نہیں ہے تو اس لئے ہم سکیپ کر رہے ہیں اگر آپ کو مل جائیں تو دو عدد لیمن بھی بریق کاٹ کے آپ شامل کر سکتے ہیں دس سے بارہ عدد ثابت ہری میر شامل کر دیں گے یہ ملیر مرچی ہے بریانی ہو یا پلاو آپ بریق والی ملیر مرچی شامل کیا کرے ہیں پیسٹ بھی ہم نے اسی کا گرینڈ کر کے شامل کیا تھا دو ٹیبل سپون آگ بھی ہم اس کی بلکل بند کر دیں گے آگ کی ضرورت نہیں ہے تاکہ گریوی اس میں سے جو ہے وہ خوشک نہ ہو جائے دوسری سائیڈ رائس کو بوائل کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو میں تعرف کروا دوں یہ دیکھ کا چھوٹی سی کیوٹ سی دیکھ یہ ہم نے لی ہے گل پلازا ایم اے جنا روڈ جسے بندر روڈ بھی کہتے ہیں وہاں پہ واقع ہے گل پلازا جہاں پہ نیشنل انٹرنیشنل برینڈ کے کراکری کا ہر سمانہ آپ کو ملے گا تو وزن اس دیکھ کا تین اشاریہ چھ سو گرام ہے پر کیجی کے حساب سے یہ جو ہے ایک ہزار روپے پر کیجی کے حساب سے مجھے ملی ہے تو اس کی جو پرائس تھی تین ہزار چھ سو روپے کی ایک کلو چکن ایک کلو رائس کے ساتھ اس میں پرفیکٹ بریانی تیار ہو سکتی ہے لیکن ہمارے پاس دو کلو چکن دو کلو رائس تھے تو اس لیے ہم نے پھر بڑے برطن کا استعمال کیا دو کلو رائس بوائل کرنے کے لیے چار لیٹر پانی شامل کیا ہے اور چار ٹیبل اسپون نمک شامل کر کے کور کر دیں گے اور اوبال آنے کا انتظار کریں گے تو فائنلی پانچ سے سات منٹ کے بعد دیکھ میں اوبال آ چکا ہے ابھی ہم اس میں رائس شامل کر دیں گے رائس کو دو گھنٹے مکمل ہو چکے پانی اچھی طرح سے ڈرین کر کے ان کا شامل کریں گے اور دو کلو جو ہے یہ چاول تھے تو دو کلو چاول آسانی کے ساتھ اس میں بوائل ہو جائیں گے دوبارہ اس کو کور کر دیں گے اور ہائی فلیم کے اوپر دو سے تین منٹ اس میں دوبارہ اوبال آنے کا انتظار کریں گے تو فائنلی دو سے تین منٹ کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ اوبال آنا سٹارٹ ہو چکا ہے پہلے آگ کا فلیم ہم نے ہائی کیا ہوا تھا ابھی ہم میڈیم لو آنچ کر دیں گے اتنی آگ رکھیں گے تاکہ اس میں ہلکہ ہلکے اوبالے پڑتے رہیں اور چار سے پانچ میٹھ ابھی مزید اس کو اوبال آنے کے بعد رائس کو پکائیں گے جیسے ہمارے رائس جو ہیں وہ ففٹی پرسنٹ تک ٹینڈر ہو جائیں گے پھر ہم آدھے رائس نکال لیں گے گریوی میں ڈال دیں گے دوسری سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی میں بھی ہم نے جو ہے تقریباً ہاف لیٹر کے قریب پانی چھوڑا ہوئے تو اس پانی کی وجہ سے یہاں ہم ففٹی پرسنٹ رائس کو کچھا چھوڑیں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں چاول کا جو دانہ ہے اس کا بیرونی حصہ ٹینڈر ہو چکا ہے اندر والی سائیڈ پہ ہلکی سی گھٹھلی ہے تو یہاں ففٹی پرسنٹ تک یہ جو ہیں ٹینڈر ہو چکے ہیں ابھی ہم آدھے رائس نکال کے ان کا پانی اچھی طرح سے ڈرین کر کے گریوی پہ شامل کر دیں گے کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں اپنی موجودگی کا حساس دلایا کریں ہم وقتاً فوقتاً آپ کو ریپلائی کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کی جو چیز ہے آپ کی جو ریسپی ہے جب آپ اتنی محنت سے اپنے گھر میں بناتے ہیں تو وہ خراب نہ ہو تو پھر ہم آپ کو کمنٹس میں ریپلائی کرتے رہتے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں گریوی میں پانی موجود ہے اسی لئے ہم نے 50% رائس کو کچھا چھوڑا ہے تاکہ اس گریوی کو بھی یہ چوس لے اور رائس بھی ہمارے پھر 100% ٹینڈر ہو جائیں باقی جو دیگ میں رائس ہیں ان کو مزید 2 سے 3 منٹ لگیں گے تو باقی یہ جو دیگ والے رائس ہیں تقریباً ان کو مزید ہم نے 2 سے 3 منٹ تک بوائل کی ہے اور یہ ہمارے جو رائس 80% تک ٹینڈر ہو چکے ہیں تو کیونکہ یہ 80% ہم نے اس لئے ٹینڈر کیئے یہ اوپر آنے تھے ان کو گریوی نے مار نہیں کرنا تھا تو اس لئے ہم نے ان کو تھوڑا سا زیادہ بوائل کی ہے اچھی طرح سے ان کو پلان کریں گے 150 ایمیل کے قریب ہم نے سٹارٹنگ میں گریوی میں ککنگ آئل شامل کیا تھا 150 ایمیل اوپر ہم بوائل رائس کے اوپر شامل کر دیں گے اس سے ہمارے رائس جو ہیں وہ آپس میں جڑیں گے نہیں اس طرح کر کے پھلا کے اوپر شامل کریں گے دوبارہ اس کو کور کر دیں گے جب ہماری گریوی تیار ہوئی تھی تو آگ ہم نے اس کے نیچے سے بلکل بند کر دی تھی گریوی ہماری تھنڈی ہو چکی ہے دوبارہ ابھی ہم ہائی فلیم کے اوپر 3 سے 4 منٹ تک گریوی کو اور رائس کو گرم کریں گے جیسے ہمارے پتیلے سے سٹیم نکلنا سٹارٹ ہوگی تو آگ کا فلیم پھر ہم اس کا ہلکی آنچ کر کے اس کو 10 سے 12 منٹ ہلکی آنچ کے اوپر دم پر رکھ دیں گے تو ٹوٹل اس کا جو ٹائم ہو جائے گا تقریباً پندرہ منٹ ہائی فلیم اور لو فلیم کو ملا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوٹل پندرہ منٹ کے بعد کور ابھی ہم اس کا ریموو کریں گے اور ایک سائٹ سے ہم جو ہیں رائس کو چیک کریں گے آگ ابھی اس کے نیچے ہلکی آنچ چل رہی ہے اور اس کو چیک کریں گے اس میں اگر ہمارے رائس میں ہلکا پھلکا موسچر یا تھوڑا بہت پانی ہوگا تو پھر اس حساب سے ہم آگ کو بند کریں گے یا تیز کریں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارے رائس میں ممولی سا موسچر ہے اس میں گیلہ پان ہے تو آگ کا فلیم ہم نے ہلکی آنچ سے تھوڑا سا بڑھا دی ہے میڈیوم ہائی فلیم کر دی ہے اور 10 سے 15 سیکنڈ جب تک ہم بریانی کو مکس کر لیتے ہیں تو میڈیوم فلیم کے اوپر ہم اس کو مکس کریں گے تو اسی دوران 10 سے 15 سیکنڈ کے دوران ہماری جو بریانی کی رائس ہیں وہ خوشک ہو جائیں گے آپ یہ ایسا کیا کریں پریشان نہ ہوا کریں جب آپ کی رائس میں پلاو ہو یا بریانی ہو ہلکا پھلکا موسچر ہو تو مکس کرنے کے دوران آپ آگ کا فلیم تھوڑا سا بڑھا دیا کریں تو اسی دوران 10 سے 15 سیکنڈ کے دوران آپ کے جو رائس ہیں وہ خوشک ہو جائیں گے ڈرائے ہو جائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست قسم کی لوگ ہے ہماری کراچی النصیب بریانی کی تو ابھی ہم آپ کو اس کی فائنل لوگ بھی چیک کرواتے ہیں تو فائنل لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست جوسی اور سپائسی قسم کی لوگ ہے ہماری اوریجنل کراچی النصیب بریانی ریسپی کی ہر دانہ نکھرا نکھرا الگ الگ تیار ہوئے ہیں چکن بھی ہماری اچھی طرح سے گل چکی ہے آلو بھی ہمارے اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور ثابت بھی ہیں اور جو خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ سیلڈ رائتہ یا پھر کچمبر صلاة کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں ٹوکے جی کی ریسپی ہے اگر بات کی جائے سرونگ کی تو بارہ سے پندرہ افراد آرام سے سرف ہو جائیں گے یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ